ہائی فرنڈ میرا نام ہے زین اور آج کے اس ویڈیوپ میں ان چیتوں کے بارے ہم بات کروں گا جو میں نے تو کی ہیں شاید آپ لوگوں نے بھی کی ہوں گی کہ کسی انسٹرگرام میں جا کر اس کی پرائیوٹ فوٹوز کسی ویب سائٹ یا اپلیکیشن کے ذریعے ایکسس کرنا کیسا ہو سکتا ہے کتنی سچائی ہیں ان باتوں میں تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو گیس میں بھی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا کہ وہ فوٹوز کیسے ایکسس کریں جا جا کے میں نے اپنا پرائیوٹ ڈیٹا شیئر کیا اور فوٹوز ایکسس کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی رسپونس نہیں ملا بہت سے یوٹیوبر نے تین چار سائٹس پہ زور بھی دیا ہے کہ ان سائٹ میں جائے سروے کمپیٹ کریں اور فوٹوزو ایکسس کر لیں لیکن ایسے سروے یا تو کمپیٹ ہوں گے نہیں یا اگر ہو بھی گئے تو یا تو بلیک پینچ آ جائے گا یا تو بہت سارے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے میں نے ڈیفرنٹ ویوپینس بھی ٹرائی کی جیسے انڈیا یونیٹری سٹیٹس اور کینیڈا کا سرور لگا کے بھی کیا ہے ان میں بھی سروے آئے اور کمپیٹ نہیں ہوئے تو کیا سی بھی یہاں پہ تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہیکنگ نہیں ہو سکتی آپ کے سمپل ایڈرینٹ اور وینڈوز مشین سے تو بلکل بھی نہیں ہو سکتی ہاں وہ ایک کلی لینیکس یا ہیکنگ کورس اللہ کے جس سے ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ جو زیادہ تا لوگوں کے پاس آم گیجز ہوتے ہیں ان سے تو بلکل نہیں ہوتے سکتی خود سوچیں آپ کے دو ایم بی کی آپ اپلیکیشن اسٹول کریں اور اتنی بڑی ویب سائٹ یہ ہے تو اسے آپ ہیک کر لیں ہاں اگر دو تین طریقے ہیں وہ بیسکلی طریقے سب کو پتا ہوں گے کہ اگر آپ کو کسی کی وہ دیکھنی ہے تو آپ جا کے اسے فولو کر سکتے ہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں چلے کے میں آپ کی پرائیوٹ فوٹوز دیکھنا چاہتا ہوں دوسرا طریقہ تھوڑا ٹیڑا ہے لیکن بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک فیک ویب سائٹ یا فیک پیج بنائے فیک پیج یا فیک ایڈی بنا سکتے ہیں اس میں جو انہیں پسند ہے اس کے سارے پیک یا اس کے نام بلکل الگ کر کے لڑکی یا لڑکا کر کے انہیں ریکویس بھیج سکتے ہیں اور اس طرح پرائیوٹ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں تو بس ہی یہ یار اگر تمہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا خدا حافظ